السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر و افیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں دوستو آج ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر گاؤں میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا دشوار ہے ذرا رستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی وغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ میرے دوست صاحب ہیں راشد بھائی ٹھیک ہے راشد چانڈیا اور یہ ہیں عباس بھٹا عباس بھٹا ویلوگ ان کا چینل کا نام ہے تو ان کے ساتھ آجائے ہوئے ہیں تو دیکھو یہ کیسے مرسل چلاتے ہیں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور تم چینز رہے ہیں ان کے گاؤں میں اور دیکھتے ہیں ان کا گاؤں بھی کیا سکتے ہیں یہ دیکھیں دی یہ اس طرح کا رستہ ہے جہاں پر یہ ہمیں لے کر آیا ہے میرے سے تو بائیک چلنی رہی تھی میں نے کہا بھائی پھر خود ہی چلاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اب یہ اکیلا بھگا جا رہا ہے عباس بھائی کو یہیں پہ اتار گیا ہے ایسا رستہ ہے جی یہ دیکھیں ساری ریت مٹی تو اب جا رہے ہیں ان کے گاؤں میں وہاں پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کا محول بھی جیسے آپ یہ دیکھیں یہ سارے ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سائیڈ سے ہم آئے ہیں یہ لیں جی راشد بھائی وہاں پر ٹھائر گئے ہیں عباس بھائی اور میں ایسے پیدل جا رہے ہیں رستہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ بھی رستہ کیسا تھا رستہ کافی مشکل ہے ساری مٹی مٹی ہے تھک گئے ہیں ہم بس ایس تیس تا جا رہے ہیں ہم نے کہا سلو ایس تیس تا آپ سے گپشپ بھی ہوتی جائے اور تھوڑا سا سا لوگ بھی بن جائے گا گپشپ ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی ہم پہنچنے والے ہیں بس یہ تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے پہنچ کے وہاں پر بھی وہاں کا آپ کو محول بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گرینری کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی ٹبے آگئے ہیں ریتی ریت ہے عباس بھائی بھی اپنا ویلوگ بنا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم اورا تھنڈی ہوا تھوڑا ہے ریت پہ چل چل کے میں تو گیا ہوں تھک یہ دیکھیں آپ بہت ریت ہے یہاں پر یہ ٹبے بنیوں آئے یہاں پر ریتی ریت ہے یہ تھل کا علاقہ ہے سارا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر درخت آپ کو کم نظر آئیں گے سارے ٹبے اور ریتی نظر آئے گی وہ دیکھیں سامنے راشد بھائی وہاں چلے گئے ہیں سامنے آپ کو ایک دکھاتا ہوں سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو یہ بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے دیکھیں مزید آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ راشد وہاں پر پہنچ کیا ہے اور اس سیڈ پہ یہ سارا جنگل ہے ٹبوں کے اندر سورج گروہ بنے والا ہے یہ جنگل ہی جنگل ہے سارا جھاڑیاں وغیرہ ہیں یہاں پر اور یہ آگے چلے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آگے مالٹے کا باغ لگا ہوا ہے وہاں پہنچ کی بھی آپ کو دکھاتے ہیں مالٹے کا باغ ماشاءاللہ جی میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر راشد بھائی کے پاس سفر کافی دشوار تھا یہ دیکھیں عباس بھائی بھی ویلوگ بنا رہے ہیں اب یہ اور سفر بھی ہے راشد بھائی کہہ رہا ہے چوکہ سفر ہے کتنا سارا انتازہ ایک ادا کلومیٹر ہے سہی چال لو جی یہ میں ٹبین سارے جا بہت بڑا دشوار ہے اے کپاہ لگی کھڑی ہے یہ دیکھیں مالٹے بھی ہیں نویچ ہے تک کپاہ آئیے یہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ ہے کپاس کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کپاس کا پودا ہے یہ سارے یہاں پر یہ جو ایک لائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے مالٹے کی ٹھیک ہے یہ ایسے لائن میں یہ سارے مالٹے ہیں اور جو اس کے سنٹر میں لگے ہوئے ہیں یہ کپاس لگے ہوئے ہیں آگے چل کے آپ کو وہ سولر سسٹم بھی دکھاتے ہیں اور مالٹوں کے باگ جو بڑے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھٹے درخت بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر آئے تو ٹبوں میں فسا دیا ہے ہمیں راشد بھئی نے یہ دیکھیں جی ایسے ایسی جگہوں پر ہمیں لے کر جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں کا ویلوگ بناو چالو میں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سارے ٹپے ٹپے بس جی اب سٹاپ ہو گیا ہے یہ اٹھانویں ستائیس ہماری گاڑی یہاں ٹھہر گئی ہے یہ دیکھیں عباس بھئی اپنے ویلوگ بنا رہے ہیں سالو جی اب جنگل میں چلتے ہیں جنگل میں منگل سارا جنگل ہے راشد بھئی ہمارے دو ہے وہ نہیں آیا ہاں لو جی ہم مزید ٹبے پہ چڑھتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ٹبوں کے اوپر مالٹے کے باغ لگے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سامپ کا بیل ہے بس اس سے دوری رہیں تو اچھی بات ہے یہ تھا ہمارا آج تک کا ویلوگ یہ چیزیں ہم نے آپ کو جنگل میں آکے دکھانی تھی اور خود بھی دیکھنی تھی ہاں جی کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ